حضرت ابو شام کا وشحال ہو گیا بیس کوڑے باقی تھے لوگ انہوں نے حضرت جی آپ کیا کرنا ہے فرمایا اس کا جنادہ پڑھو اسے قبر میں دفن کرو اور باقی بیس کوڑے اس کی قبر پر مارو اس کی قبر پر بیس کوڑے مارو کہ حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور یہ سوچ کر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم انصاف بتا رہے ہیں ان کی شان بیان کر رہے ہیں حالکہ ایسا نہیں ہے وہ توہین کر رہے ہیں ان کی طرف ایک جھوٹا الزام لگا رہے ہیں بروز قیامت ان کی گریفت ہوگی وہ واقعہ کچھ کووالوں نے بھی اپنے کووالیوں میں گایا ہے اور کچھ خطیبوں نے اپنے خطابہ تقریر میں اس کو بیان کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں دین جہاں سے امت جنہیں سن رہی ہو دین کے واقعات جہاں سے لے رہی ہو چاہے وہ کووالیوں سے لے رہی ہو چاہے وہ تقریر سے لے رہی ہو ہمارا کام ہے ان کی اصلاح کرنا ان کو بتانا سچائی ان تک پہنچانا ایکسپٹ کریں یا نہ کریں وہ قبول کریں یا نہ کریں جو ہمارا کام ہے ہم کرتے رہیں گے بات یہ ہے کہ ایک واقعہ کووالوں نے بیان کیا ہے آپ کو پتا ہے ایک ملین ویوز کا دس لاکھ لوگ دیکھے ہوتے ہیں تو ایک ملین ویوز کہتے ہیں اسے ایک ملین کا دس لاکھ بنتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کووالی کو اس کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہے کتنے ملین ہیں یہ ویوز سوچے کتنے لوگوں نے اسے دیکھا ہوا ہے اور ان کے عقائد کس طریقے سے برباد کیے گئے ہیں میں اسی کی اصلاح کرنے کے لئے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں یہ قوالی میں جو بیان کیا گیا ہے جو قوالی میں بتایا گیا ہے میں وہی چیز آپ کو بیان کر رہا ہوں بتا رہا ہوں اس کے بعد میں اس کی حقیقت بتاؤں گا کیا یہ درست ہے اس قوالی میں بتایا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے جن کا نام ابو سہما تھا ابو سہما ان کا اصل نام جو ہے وہ عبد الرحمن ہے جو کی خلیفہ دویم ہے حضرت عمر فاروق امیر المومنین آپ کا دور خلافت چل رہا تھا شیطان نے حضرت عبو سہما کو شراب پلا دیا جب شراب پلا دیا تو حضرت عبو سہما رضی اللہ تعالی عنہ ماذا اللہ رب العالمین ایک لڑکی سے جا کر آپ نے زنا کر لیا زنا سمجھتے ہیں سیکس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے شراب کے نشے میں ایک لڑکی سے زنا کیا ماذا اللہ رب العالمین کتنی گھنونی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق امیر المومنین خلیفہ دو ایم کے بیٹے نے ماذا اللہ رب العالمین زنا کر لیا اور زنا کر کے چلے آئے نشہ اتر گیا اب وہ لڑکی جس سے زنا کیا تھا وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی یعنی حمل اس کا ٹھہر گیا اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے ماں باپ نے اسے دے کر بھیجا کہ جاؤ عمر فاروق دے کر آؤ دیکھتے ہیں کیا وہ عدل و انصاف کرتے ہیں وہ لوگوں کا عدل و انصاف کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا عدل و انصاف کرتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ واقعہ جب بیان کیا جاتا ہے بڑا چٹکارے لے کر اور سوچتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم شان بیان کر رہے ہیں ان کی جو عدل و عدالت ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں لوگوں میں یہ ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوا کہا کہ یہ بچہ لو انہوں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے کہا یہ آپ کے بیٹے کا بچہ ہے کہا میرے بیٹے کا شادی ہی نہیں ہوا کہا اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور اس سے یہ بچہ پیدا ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آئے گھر میں گئے ابو سہمہ کو لیا میدان میں لے کر آئے اور جلاد کو بلائے کہا اس پر سو کوڑے لگاؤ سو کوڑے لگاؤ جلال سو کوڑے لگانے لگا حضرت ابو سہمہ کے دوست احباب رو رہے تھے ان کی ماں رو رہی تھی سب لوگ رو رہے تھے حضرت عمر فاروق میدان میں لا کر اپنے بیٹے کو کوڑے لگوا رہے ہیں جلال کو حکم دیا کہ کوڑے لگاؤ سو کوڑے لگاؤ جلال کوڑا لگا رہا تھا آپ کے بیٹے ابو سہمہ پانی مانگ رہے تھے آپ نے کہا نہیں جب تک پورا کوڑا نہ لگ جائے تب تک پانی بھی نہیں ملے گا یہاں تک کہ اسی کوڑے لگے تھے اور حضرت ابو سہمہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے آپ کا انتقال ہو گیا آپ کی وفات ہو گئی تو جلال نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ عمر المومنین آپ کا بیٹا مر چکا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مر گیا کوئی بات نہیں اس کے مردہ جسم پر ہی بیس کوڑے لگاؤ تو جلال نے ان کے مردہ جسم پر ہی بیس کوڑے لگائے لوگ ہائے ہائے کر رہے تھے کیا عدل و انصاف ہے عمر کا کیا عدل و انصاف ہے یہ بیان کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں حضرت ابو سہمہ خواب میں آئے اپنے والد کو کہا کہ اچھا کیا آپ نے جو کوڑا لگوایا کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے قیامت میں اس کا حساب لیتا تو میں وہ حساب نہ دے پاتا وہ سزا نہ کٹ پاتا جو آپ نے مجھے اس گناہ سے پاک کر دیا بہرحال اور ہمارے یہاں ایک خطیب صاحب ہیں وہ بھی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ یہ تو نہیں بیان کرتے کہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے زنا کیا بلکہ یہ ضرور بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹا آپ پہلے ان کو بھی سن لیجئے میں آپ کو ان کا بیان ہی سنا دیتا ہوں سن لیجئے اس کے بعد میں آگے تفسرہ کرتا ہوں اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی اسے خیال کرنا چاہیے تھا کوڑے لگاؤ اسی کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی جب جوان بیٹا کسی کا کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں جب فاروق آزم کا بیٹے کا انتقال ہوا بیٹے نے آنکھیں کھولی باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق آزم عدل و انصاف کو دو آنسو آنکھوں میں آئے کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر میں بیٹا نہیں دیکھا آقا تیرا قانون دیکھ جا کے حضور سے میرا پیغام دینا حضرت ابو شام رضی اللہ تعالیٰ نے وشال کر گئے تاریخ کیسے کیسے منظر ازالت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی بطورے والا پیش کر رہا حضرت ابو شام کا وشال ہو گیا بیس کوڑے باقی تھے لوگ کہنا حضرت جی آپ کیا کرنا ہے فرما ہے اس کا جنادہ پڑھو اسے قبر میں دفن کرو اور باقی بیس کوڑے اس کی قبر پہ مارو اس کی قبر پہ بیس کوڑے مارو کا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے فرما ہے اس لئے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے باقی بیس کوڑے اس کی قبر پہ مارو اس کی قبر پہ بیس کوڑے مارو کا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے فرما ہے اس لئے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے میری اولاد کا مام لائے تو میں دار گزر کروں فرمایا مارو کوڑے حضرت سیدنا جی آپ نے سنا یہ ہیں پیر اجمل رضا قادری پاکستان یہ ہیں پیر سمجھ رہے ہیں اجمل رضا قادری یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بیٹے کو کوڑا لگوانا شروع کیا کوڑے لگ رہے تھے کوڑے بچے رہ گئے تھے بیس یا ایسے کچھ کوڑے بچے رہ گئے تھے تو جلاد نے بتایا کہ آپ کا بیٹا مر گیا ہے تو پھر آپ نے اپنے بیٹے کو اتارا اور پھر اس کی تدفین کی سمجھا سمجھ رہے ہیں جیسے ہم لوگ میت کو تدفین کرتے ہیں میت کو تدفین کرنے کے بعد آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس کے قبر پر کوڑے مارو اللہ اکبر استغفراللہ ربی من کلی ذنبی وعدہ بھولئی سب سوچئے یہ عالم ہیں کیا بیان کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت ابو سہمہ کے قبر پر کوڑے مروائے اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون بیس کوڑے اس کی قبر پر مارو اس کی قبر پر بیس کوڑے مارو کہ حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے فرمائے اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے استغفراللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹا الزام سوچیں کیا یہ بیان کر رہے ہیں عالم ہیں ابھی تک انہوں نے اس بات سے توبہ کیا سوچیں کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے کیا کہ قبر پہ بھی کوڑے مارو یعنی یہی مطلب ہوا نا سوچیں قبر پہ بھی کوڑے مروا رہے ہیں اب آئیے اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ آیا یہ واقعہ جو بیان کیا گیا جو کوالی میں کوالوں نے گایا کہ یہ واقعہ درست ہے یا نہیں اس کی تحقیق ہم نے جب کی تو حضرت امام جوزی رحمت اللہ تعالی عنہ جلیل القدر امام ہیں بڑے جلیل القدر امام ہیں ان کی شان علماء اکرام سے پوچھیں آپ حضرت امام جوزی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب الموضوعات میں جلد تین اور صفحہ نمبر دو سو تیہتر پر آپ اسکرین شوٹ دیکھ رہے ہوں گے آپ نے فرمایا حَذَا حَدِيثٌ مَوْزُو یہ حدیث موضوع ہے یہ روایت موضوع ہے یعنی منگڑھت ہے یہ روایت یہ حدیث منگڑھت ہے آپ نے فرمایا ہمارے امام اکرام اس کی تحقیق کرتے ہیں اپنے موضوعات الموضوعات جہاں پر انہوں نے موضوع واقعات کو اکٹھے کی ہے اس کتاب میں یہ فرماتے ہیں یہ واقعہ موضوع ہے اور اس کو لکھا ہے الموضوعات میں جلد تین صفحہ نمبر دو سو تیہتر پر کیا فرمایا فرمایا حَذَا حَدِيثٌ مَوْزُو اور اس کے آگے کیا فرمایا آئیے میں آپ کو اردو ترجمہ میں بتاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ یہ روایت قصہ گونے یعنی جو قصہ گڑھتے ہیں قصہ لکھتے ہیں انہوں نے عورتوں اور بچوں کو رونے دھونے کے لیے یہ واقعہ گڑھا ہے سمجھ رہے ہیں قصہ گونے یعنی جو قصہ لکھتے ہیں کہانیاں لکھتے ہیں انہوں نے عورتوں اور بچوں کو رونے دھونے کے لیے یہ واقعہ گڑھا ہے اور پھر یہاں سے ختم نہیں اب آئیے میں سب سے بڑی دلیل آپ کو دیتا ہوں سب سے بڑی دلیل جو آپ کے عقل میں بھی آئے گی سمجھ رہے ہیں یہ عقلن و شرعن دونوں طرح سے یہ درست نہیں ہے یہ واقعہ کیسے آپ کو پتا ہے کہ ہماری شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت شریعت محمدی پتا ہے یہ کیا کہتی ہے مردے پر کبھی حد جاری نہیں ہوتا مردے پر حد جاری نہیں ہوتا یعنی اگر کسی پر حد لگ رہے ہیں اور وہ مر گیا حد لگتے ہوئے تو جتنے پر وہ دم اس کا نکل گیا نا اب اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا اس کو ایک ڈنڈی بھی نہیں مار سکتے آپ سمجھ رہے ہیں ہماری شریعت محمدی یہ ہمیں حکم دیتی ہے یعنی مردے پر کبھی حد جاری نہیں ہوتا یعنی جو مر گیا اگر کسی پر کوڑے لگ رہے ہیں 99 کوڑے لگے ہیں اور وہ مر گیا تو ایک کوڑا بچا ہے آپ وہ بھی نہیں مار سکتے کیوں؟ کیونکہ اب وہ مر چکا ہے وہ سپرد خدا ہو گیا ہے کیوں؟ کیونکہ اب وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹ چکا ہے اب اس کو آپ نہیں مار سکتے مردے پر حد جاری نہیں ہوتے تو کیسے یہاں پر اس کوالی میں بیان کیا گیا کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے جو کی پانی مانگ رہے تھے بیس کوڑے مر چکے تھے بیس کوڑے بچے تھے تو انہوں نے کہا کہ مارو مارو پھر بھی مارو بیس کوڑے مردہ جسم پر مارے گئے سوچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹا الزام لگایا گیا سوچے امیر المومنین خلیفہ دویم کے اوپر کتنا بڑا الزام لگایا گیا کہ کیا انہیں شریعت نہیں پتا تھی سوچیں کیا انہیں شریعت نہیں پتا تھی شریعت دینے والوں کو شریعت نہیں پتا تھی سوچیں کیا یہ بیان کر رہے ہیں کیا بات بیان کر رہے ہیں جن کی وجہوں سے ہم تک شریعت پہنچی ہے ان کو شریعت نہیں پتا تھی کہ ہمارے اسلام میں مردے پر حد جاری نہیں ہوتے قصہ گو نے کتنا بڑا جھوٹا الزام لگایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کوالوں نے یہ بھی نہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم جھوٹا الزام لگا رہے ہیں اور سوچیں ان خطیب صاحب کو بھی اس بات سے ذرا سا شرم نہیں آئی کہ حضرت عمر فاروق نے قبر پر جا کے کوڑے مروائے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے آپ عالم ہیں سوچیں آپ عالم ہیں خطابت کرتے ہیں آپ خطیب ہیں اور آپ ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ حضرت عمر فاروق نے جا کے قبر پر کوڑے مروائے کون سی شریعت میں قبر پر کوڑا مروانا ہے اگر آپ ثابت کر دیں اُس دن سے میں بولنا چھوڑ دوں گا یہاں پر آپ کے سامنے بولنا چھوڑ دوں گا کہ شریعت جو ہے قبر پر بھی کوڑے مرواتی ہے سوچیں کیا بیان کر رہے ہیں اور ہم اگر اس کی اصلاح کرنے کے لیے آپ کے سامنے پوائنٹ بھی بتائیں حوالہ بھی دیں تب بھی آکے ہمیں ہی ہمارے دوست کمنٹ باکس میں گالیاں دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں پھر بھی میں آپ کے لیے دعا ہی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہدایت دے بہرحال اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی حق اور سچ بات سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی گلتی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ اگر آپ کو میری بات سے برا لگا ہوں معاف کریے گا استقفراللہ ربی من کلی زنبی و عطوب علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ